بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی چکو دری ہوگی میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بڑی خبر لے کر آپ گھر میں میں آذر ہوں سینئر صافی عارون رشید کے تیل کا خیز انکشافہ سامنے آئی ہیں اچانک حیران کن خبر سامنے آئی ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے امران حان صاحب کے کیسز کے حوالے سے چند اہم ترین خبریں تیل کا خیز انکشاف اور ایک ایسا حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے وہ انکشاف کیا ہے آگے چل کر آپ ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا دن بار کی بڑی خبریں آج کی بڑی خبریں کیا کہتی ہیں بڑی خبروں کی تفصیلات کیا ہیں اسٹرم سپریم کورٹ میں اور جو دیگر کورٹس ہیں وہاں پر جو کیسز جارے ہیں ان کی تعدادرین صورتحال آگے چل کر آپ ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن یہ خبریں انہیں خبروں کی تفصیلات شیئر کریں اس پہلے آگے بڑھنے اس پہلے ریکویسٹ کروں گا کس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپریم کیجئے گا سالے گروپکیشن میڈوز بھیگا تاکہ جو آنے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مشنا کر سکیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ امران حان اور شاہ محمود قریشی کا سائفر کیس آج امران صاحب کے اوپر فردہ جنب آئید ہونا تھی آج امران صاحب کی جو یہ کیس ہے اس کیس کا ٹرائل اڈیالا جیل میں ہو رہا ہے جس کو تحریک انصاف نے چینلنج کیا ہے اڈیالا جیل میں جو کروائی ہو رہی ہے جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کو چینلنج کیا گیا ہے ایک طرف تو تحریک انصاف نے اس چیز کو چینلنج کیا ہے ساتھ میں تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ یہ ٹرائل اور جو کیس ہے یہ سیرے سے ہی غلط ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑا بیان جارے کیا ہے انہوں نے ایک ریکویسٹ فارورڈ کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر آرف علی صاحب کو بلایا جائے عدالت میں ان سے پوچھا جائے ان سے سوال کیا جائے کہ کیا آپ نے اوفیشل سیکرٹ ایڈ کی واقعی منظوری دی تھی نہیں دی تھی یہ تمام ترشیدیں کلیئر ہونے چاہیے یہاں پر شاہ محمود قریشی اور عمران صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ سائفر کیس اور اس کا ٹرائل غلط ہو رہا ہے لیکن آج سائفر کیس میں عمران صاحب کے اوپر شاہ محمود قریشی کے اوپر فرد جنب آئے دونی تھی لیکن آج کی فرد جنب کی جو کروائی ہے جو عدالتی کروائی ہے اس کو موتر کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جو سماعت ہے اس کی سماعت اور شاہ محمود قریشی اور عمران صاحب کے اوپر سائفر کیس کی جو فرد جنب ہے وہ کل تک ملتوی کر دی ہے کل عمران صاحب کے اوپر اور شاہ محمود قریشی کے اوپر فرد جنب آئے دونی تھی فرد جنب کرنے کے بعد آئے دونی تھی پھر عمران صاحب کو سزا سنائی جائے گی اب سزا کیا ہوگی یہ عدالتیں ڈیسائٹ کرے گی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اگلی خبر کچھ ہوئے کہ عمران صاحب کے دو مقدمات میں جبکہ بشرا بی بی کی چھ مقدمات میں بری زمانتیں منظور ہو چکی ہیں اور عمران صاحب کو دیگر مقدمات میں ریلیف مر رہا ہے عمران صاحب کے جو دیگر کیسز ہیں اس میں عمران صاحب کو ریلیف مر رہا ہے تو شاہ خانہ میں اسلام وعد آئی کورٹ نے عمران صاحب کی سزا متل کی تھی لیکن وہ کیس بھی سمباز آئی کورٹ میں چاہ رہا ہے دیگر جو توڑ پورٹ کے کیسیز ہیں اس میں بھی جو کیسیز ہیں وہ چاہ رہے ہیں دیگر کورٹوں میں اور وہاں سے عمران صاحب اور بشتر وی بی کو رائت مل جاتی ہے لیکن سائفر کیس میں عمران صاحب کو رائت نہیں مل رہی اور اس کے علاوہ القادر ٹرس کا جو کیس ہے اس میں بھی عمران صاحب کی جو دخواست زمانت ہے وہ منظور نہیں ہو رہی پڑھتے ہیں علی خبروں کی جانب اگلی خبر کو چھو ہے کہ آج الیکشنگ مشنوں پاکستان کی جانب سے ایک حیران کن بیان سامنے آیا ہے چیپ الیکشنگ مشنوں پاکستان فرماتے ہیں کہ جو تحریکین صاحب نے پانچ سال کے بعد انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں ہم بار بار کہتے رہے اور ریکویسٹ کرتے رہے کہ تحریکین صاحب انٹرا پارٹی الیکشن کروائے لیکن تحریکین صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے اور جب ہم نے بیس دنوں کی ڈیڈ لائن دی اور اس ڈیڈ لائن کے بعد جب انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گے پانچ سال کے بعد اس انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر ہمیں اتراز ہے ہماری نظر میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے لہٰذا ہم اس انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کرتے ہیں یہاں پر واضح یہ رہے کہ انتخابی انشان کے اوپر چیف الیکشن کو مشورہ پاکستان کوئی اپنا حتمی فیصلہ جاری نہیں کر سکتا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے چیف الیکشن مشورہ پاکستان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ باندھی ہیں اور ان کو اتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے وہ کہا ہے کہ آپ انیس دسمبر تک کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں کل سمات ہوئی تھی اور کل پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا تو انیس دسمبر تک یہ کیس انٹرا پارٹی الیکشن کا جو کیس ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں چاہ رہا ہے اور ادھر سے پشاور ہائی کورٹ میں چاہ رہا ہے تو جس طرح پشاور آئی کورٹنگ کا ہے اور جس طرح انہوں نے چیف الیکشنگ مشن اور پاکستان کو حتمی فیصلہ کرنے سے منع کی ہے تو یہ کیس رک گیا ہے اور یہ ایک قسم کا عمران صاحب کو ڈیلے مل چکا ہے اور انٹرپارٹی الیکشنگ کے اوپر جو بیریسٹر گور علی خان ہے جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے انتخابات بلکل ٹھیک ہوئے ہیں ہم اس کے اوپر قائم ہے بیریسٹر گور علی خان ہی تحریک انصاف کے چیرمین ہوں گے ابلے کا نشان ملتا ہے نہیں ملتا ہے یہ چیزیں انیس تاری کو ڈیسائیڈ ہوں گے یہاں پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں ایک حیران کون انکشاف سامنے آیا ہے اور وہ انکشاف ہے آصف علی زرداری کی جانب سے آصف علی زرداری نے جتے بھی پاکستانی یوٹیوبرز ہیں اور خصوصا جو انگلینڈ میں یوٹیوبر بیٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر آصف علی زرداری نے ایک الزام گیا ہے کہ یہ لوگ تحریک انصاف کا موقع پیش کرتے ہیں اور تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے یوٹیوبز اور اپنے جو فیس بک کے پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جب ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے جب یہ تحریک انصاف کا بیانیاں پرموٹ کرتے ہیں تو لندن میں بیٹھی ہوئی جمائمہ خان وہ ان یوٹیوبرز کو پیسے دیتی ہے اور یہاں پر اس بیان کو مسرط کیا ہے جمائمہ خان نے اسے کہا ہے کہ میرا کیا تعلق واسطہ ہے کہ میں یوٹیوبرز کو سوشیل میڈیا انفلینسرز کو جو انگلینڈ میں بیٹے ہوئے ہیں تو ان کو میں کیوں پیسے دوں گی میرا کو تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے اور یہاں پر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ میں چھوٹی دفعہ وزیر آزم بنے جا رہا ہوں یہاں پر وزیر آزم پپس پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے آصف علی زرداری نے حیران کون بیان دیا ہے حیران کون انشاف کی ہے کہ اگلا وزیر آزم بلاوگوڑا زرداری نہیں بلکہ میں وزیر آزم پاکستان ہوں گا اب پپس پارٹی کی بات کیجئے پپس پارٹی صرف کراچی کی جماعت ہے پنجاب میں ان کی سیٹیں نہیں ہیں پنجاب میں استقام پاکستان پارٹی کے ساتھ نون لیگ کا اتقاد بھر رہا ہے استقام پاکستان کے علاوہ جو پشاور ہے وہاں پر فضل الرمان کا جو اتقاد ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھر رہا ہے اور انہوں نے آصف داری کو انہوں نے مازد کا لی تھی اور کہا تک کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے دوسری جانب سے استقام پاکستان پارٹی نے بھی آصف داری کو ساتھ جواب سنا دیا اور کہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ ہرگیز نہیں دیں گے اور نہ ہی آپ اس چیز کی ہم سے امید رکھیں تو آصف داری کو پنجاب اور کے پی کے میں ان کو نو کا جواب ملے جب پنجاب اور کے پی کے میں ان کے پاس سیٹیں نہیں آئیں گی تو یہ کس طرح حکومت بنائے گے آج سپریم کورٹ میں ظرفکار انہی کوٹوک کی جو پھانسی ہے اس کی سماعت ہوئی لائف اس سیشن کو دکھایا گیا سپریم کورٹ کی جو افیشل ویب سائٹ ہے تو یہ جو سماعت ہو رہی ہے ایک ایسے وقت کے اوپر سماعت ہو رہی ہے جب پاکستان میں دیگر جو کیسز ہیں وہ پنڈنگ میں پڑے ہوئے لیکن اس کیس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے تو دورانے سماعت اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ سماعت جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے اور جنوری تک اس کیس کے اوپر سماعت ہو گئی ہے چیف جسوس کاضی فائل صاحب نے ریمارکس جاری کی ہے کہ یہاں پر جو بھی بٹوکا کے جو بھی والی وارس ہیں وہ آ کر آزادی کروائی کا حصہ بن سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بلاہ بودرزداری اور آصرزداری حدارت میں پیش ہوئے تھے جسوس منصور علیقان صاحب جو ہیں انہوں نے بیان جاری کیا تھا کہ وہ کیس جو پہلے بند ہو چکا تھا اب اس کو کیس کو دوبارہ کھولے اور اس کے اوپر سنوائی کرنے کی ہمیں کوئی منطق سمجھ نہیں لگ رہی یہاں پر اگلی خبر کی جانب پڑھتے ہیں اگلی خبر کچھ ہوں ہے کہ سینئر صاحبی آرون و رشید نے ایک خبر دیا اور ان کے تجزیعے کے مطابق انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا اس ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ آصرزداری کہہ رہے ہیں کہ میں بزرادہ بنوں گا نواشتیف صاحب بزرادہ نہیں بن سکتے اور آصرزداری وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بزرادہ بنیں گے لیکن جو سینئر صاحب کی آرون و رشید ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سب سے زیادہ اس ٹیم پاپولر جماعت ہے وہ ہے تحریک انصاف اور انہوں نے پریسٹویڈ میں یہ بھی کہتا کہ میں دس بجے ایک ویلاغ کروں گا اور اس ویلاغ میں میں تمام ترچیزیں کلیئر کروں گا کہ کیا معاملات ہیں اور کس طرح تحریک انصاف جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور انہوں نے جب الیکشن اناؤنس نہیں ہوئے تھے تو سینئر صاحبی آرون و رشید نے اس طرح بھی ایک خبر دی تھی اور وہ خبر یہ تھی کہ تحریک انصاف دو تہائی نہیں بلکہ تین چھتائی ایک سیئر کے ساتھ الیکشن جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر ایک انٹرسٹنگ خبر یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ الیکشن امیشن او پاکستان میں ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے ایک ایسی پارٹی کی جانب سے عوامی پاکستان پارٹی اس پارٹی کا نام ہے اب مجھے نہیں پتا میں نے کافی ریسرچ کرنے کوشی کی دیکھیں پاکستان میں کافی زیادہ پارٹیز ہیں ایور کے سم تائم الیکشن امیشن او پاکستان بھی کنفیوز ہو جاتا ہوگا کہ یہ کون سی پارٹی ہے اب اس پارٹی نے کیا کیا اس پارٹی کے چند لوگ جہاں وہ وہاں پر موجود تھے وہ الیکشن امیشن او پاکستان میں گئے اور انہوں نے کہا کہ انتخاب انشاءال بلہ طریقہ انصاف کو دینے کے بیائے ہمیں دیا جائے تینکس پر واشنگ دیکھو اس ویڈیو